نمسکار کسان ساتھیوں دوزار چوئس میں اس بار جیرے کا بھاو کیسا رہے گا کب تک جیرے کے بھاو میں بڑوزری ہوگی اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت ڈیٹیل میں جانکاری دیں گے ہمیں ایک ریپورٹ ملی ہے اس کے مادگم سے بتائیں گے اس بار دوزار چوئس میں جیرے کا بھاو کیسا رہے گا کب تک جیرے کے بھاو بٹنے کی امید ہے شمپرون جانکاری ایٹو جیٹ جانکاری آپ کو دیں گے مجھے روپ سے گزرات رازتان جیسے رائجوں میں جیرے کی کھیتی کے لیے انکل جلوائیوں کا لاب اٹھاتے ہوئے یہ ایسی پسل ہے جس کی گریلو اور انتراشتے دوروں باجاروں میں اتیادک مانگ بنی رہنے کے کارن حالانکہ جیرے کی کھیتی سپلتا ہے ایک ویسیسٹ موسم انکل پریابرن پرستیتیوں پر نربر ہے موسم کے پرنام سورو پریابت نقصان بھی ہو سکتا ہے جیسے اوپج اتپادن کو دونوں پر بھاویت کر سکتا ہے لیکن آج کی تاریخ میں جیرے کی بھاو کی بات کرے تو یعنی رازتان وے گزرات کی ادکتر منڈیوں کی بات کی جائے تو چوماری سجار لگا کر پچیار جا روپے پرتی کے انٹر رازتان وے گزرات کی کئی منڈیوں میں بھاو چل رہے ہیں یعنی ایک کلو جیرے کا بھاو کی بات کرے تو باجار میں ساڑھا پانسو روپے سے لگا کر ساڑھا چھت سو روپے یہ آنکھڑا موجود باجار اس لیتیوں کو درس آتا ہے کسان اور وپاریوں کے لیے مہتو پرن بیچ مرک کے روپ میں کاری کرتا ہے جیرہ باجار اتا اور چڑھاو جروری ہے ادین بھی ہے لیکن جیرہ جلوائیو پریورتن کے برباؤں کے پرتی سویدین سیل پسل ہے جو کسان کے لیے ویسے اس روپ سے سویدین سیل بنتا ہے پارٹیکل موسم کی اس لیت سے پیداوار بھی کم ہوتی ہے اور بات میں قیمت بڑھتی ہے جیرے کی کھیتی کی رگبائے میں موجودہ کمی کے کارن اوپج میں بھاری گرہوات ہے جسے پچھلے ورس کی طولنا میں یعنی چار سے آٹھ ہزار روپے پرتی کیونٹل کی وردی ہوئی ہے پرم پراغت روپ سے جیرہ اتا پادن کے لیے جانے والے راجتان گزرات راجیو میں جیرے کی قیمت میں اچھال دیکھا جا رہا ہے کھیتی کے چھیکٹر میں کمی نے آپورتی مانگ اے سنتولن پیدا کر دیا جسے قیمتوں میں وردی ہوئی کسانوں کو انچی قیمت سے لاب ہونے کے ساتھ ساتھ جلوائیو اے نشتاؤں سے اتپن چنوتیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن وہ یعنی اچھ گنواتا والے جیرے کی تلاس کرنے والے ابھوگتاؤں کے لیے ان چھیکٹروں کی اور رکھ کرنا میت اپرون ہے جہاں جیرے کا اتپادن سب سے ادھک ہوتا ہے جیسا کی سب سے ادھک گزرات رازستان اترپردیس کیرل مراشتر جیسے راجیوں کے پرمک بجار نے کیول جیرے کی ویویدی ریج کو پیس کرتے ہیں بلکہ اس کی پرمانکتہ اور گنواتا کو شنشت کرتے ہیں جبکہ جیرے کا ویپیار مجھ کے روپ سے ان چھیکٹروں میں ہوتا ہے اور یہ راجیوں میں بھی اپلد ہے جہاں مسالے کے کھیتے ادھک بار کی جا سکتی ہے لیکن دوزار چوئس میں جیرے کا باؤ کیسا بنا رہے گا ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا جلدبازی ہوگا یہ تو اپنا ٹائم اور سمیتے کرے گا لیکن یہ تو فکس بات ہے کہ اس بار یعنی پین تیس سے سالہ سزار کے بیچ بنا رہنے کی سمباؤن ہے اس سے نیچے نہیں جا سکتا ہے لیکن جب تک ہمارے سامنے کوئی اسپیسل ریپورٹ نہیں آ جاتی جب تک آپ کے سامنے یہ ابھی کہنا جلدبازی ہوگا کہ جیرے کا باؤ ایک بار ستر و اسی ازار کے پار جا سکتا ہے ابھی کچھ کہنا جلدبازی ہوگا سمیہ کے ساتھ آپ کو ساری ڈیٹیل میں جان کر دیں گے ابھی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کا بہت بہت دنیاوات اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا اور کومنٹ بوکس میں آپ کو جان کر ہی کیسی لگی یہ آپ اچھی طرح رکھیں اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہو تو فیس بک پیج کو فولو کر لینا ساتھ ہی ساتھ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے لکھ کی ہے آپ پہ رازتان سے ہے اور گزرات سے جہاں کئی بی سی دیکھ رہے ہو اپنے جلے ہوئے چینل کا نام جرور لکھ دینا کومنٹ بوکس میں دنیاوات